ترکونی ہے مقابلے میں جس طرح سے بی جے پی کو جھٹکے لگ رہے ہیں بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کی بار ہے پچھلی بار چناؤں میں لوگوں میں اتصا تھا اب کی بار خاموسی ہے اداسی انتہ ہے کہیں نہ کہیں ووٹر بھی شانتی سے اپنے خاموسی سے گھر بیٹھے ہیں منہور لال خٹر کا اچھے طریقے سے مقابلہ دیویانسو بدھی راجہ کر پائیں گے یا مراتھا ویرندر ورما کر پائیں گے تب وہ پہلے تو ہوا دیکھے گا کونگریس کے دیویانسو بدھی راجہ کی ہوا دیکھے گا وہ اپنے چناؤں کو اٹھا پاتے ہیں نہیں انسی پی اور انیلوں کے مراتھا ویرندر ورما کا دیکھے گا ابھی ان دونوں کا چناؤں جو ہے ایک طریقے سے شانت ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وائیسو پانی پتر میں ہوں آپ کے ساتھ کلون سنگر لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کو جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا ہے آج رویتہ ریوڑی جو پور ویدھائی کا تھی کونگریس میں چلے گئی کہ آج یہ لگایا جا رہا ہے کہ کونگریس کو مجبوطی ملے گی لیکن بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس سالوں سے رویتہ ریوڑی جو ہے جیادہ تر ایکٹیو نہیں تھے پہلے پانچ سالوں سے تو گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بی جے پی کو لیکن اب بات کریں گے کرنال لوگ سبا کی مقابلہ کس کسی میں ہے میرے ساتھ دو پینلسٹ رہیں گے ان سے بھی بات چیت کریں گے اس سائیر میرے ہیں سنجے شرما جی نائن پی ایم چینل چلاتے ہیں گھرونڈا کے بریش پترگار ہیں میرے ساتھ سودیر جاکھڑ جی رہیں گے ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں پولٹیکل جو ان کا ہے پکڑ جو ہے بہت اچھی ہے راجنیتی بشریشتر ہے یہ اور ان سے بھی بات چیت کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ کرنال لوگ سبا میں آج کے سامنے میں جس سامنے میں انٹرو کر رہا ہوں جس سامنے یہ ڈسپلے ہوگا آج کے سامنے میں کرنال لوگ سبا میں شتیت کیا ہے کون باجی مار رہا ہے آج کے ٹائم پر تو بات چیت کرتے ہیں پہلے سنجے سے شروعات کرتے ہیں سنجے کرنال لوگ سبا میں ترکونیوں مقابلہ اب ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون باجی مار رہا ہے کون نیچے ہیں اور کیسے کلمت جی بلکل اس میں کوئی دورائی نہیں کی ترکونیوں مقابلہ ہے اب اس ترکونیوں مقابلے میں جس طرح سے بی جے پی کو جھٹکے لگ رہے ہیں بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے کونگریس کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہیں لگاتا اور سمرتن ملتا جا رہا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں ہے ان سی پی اور انڈین نیشنل لوگ دل کے نیتا مراتھا ورندر ورما وہ بھی کہنا کہیں دونوں دلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو بی جے پی سے کٹا ہوا ووٹر ہے وہ ووٹر ابھی فیصلہ کرے گا کہ منہور لال کھٹر کا اچھے طریقے سے مقابلہ دیویانسو بدھی راجہ کر پائیں گے یا مراتھا ورندر ورما کر پائیں گے ان دونوں میں جو پرتیاسی مجبوطی کے طور پر سامنے آئے گا اس کے بعد چناؤ کھلے گا کیونکہ کہنا کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی تک کرنال لوگ سبا میں چناؤ میں کھلاوٹ نہیں آئی ہے متداتا پوری طرح سے شانت ہے اور یہ متداتاوں کی شانتی تینوں ہی پرتیاسیوں کو پریشان کر رہی ہے لیکن اس میں دو نام اور ہم لیں گے ایڈ کریں گے جے جے پی سے دوے اندر کادیان جو ہیں کیونکہ جات فیکٹر بھی جو ہے اس باری نراج چلنا تھا بی جے پی میں اور وہ جات ہیں خود اور ادھر سے بی ایس پی کے اندر جتے وہ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں یہ دونوں فیکٹر یہ کہاں کام کر رہے ہیں دکھئے جے جے پی کا جو گراف ہے ایسی کلپنا جے جے پی نے کبھی نہیں کی ہوگی کہ اتنا ڈاؤن آئے گا دیویندر کادیان کا اپنا پرسنلی ایک ووٹ بینک ہے ان کے پتا جی پرو میں سپیکر بھی رہے ہیں اور جتنا بھی ووٹ وہ کھچیں گے یہ کانگریس کو نقصان کرے گا کیونکہ جات سماج کا رجحان کہیں نہ کہیں جادہ وہ کانگریس کی طرف ہے کسان آندولن کو جوڑ کے لگا لو یا پور بھی بہت سارے مدد رہے ہیں جاتوں کو تبجھو نہ دینا بی جی پی کی طرف سے تو جات سماج کسان آندولن کو جوڑ کر کے دیکھے تو وہ بھیجے پی سے پوری طرح سے کھار کھائی بیٹھا ہے اور یہ ایسے میں دیویندر کادیان بھی جات سماج سے ہیں آبے جاتوں کا جتنا مت دیویندر کادیان پہ جائے گا جاہر سی بات ہے وہ کانگریس کو نقصان ہوگا اندر جی جی اندر جی جی بسپا سے امیدوار ہے اور کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونے نے بھی ان کو سمرتن کر دیا ہے سکھ نیتا ہیں سماج سے بھی ہیں ان کو جو ووٹ جائے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں کانگریس کو نقصان کر رہا ہے ایک دو پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کو بھی نقصان کرے پر کیونکہ یہ ووٹ کنورٹ ہو کر کے رسٹ ووٹ یہ کانگریس پہ جانا تھا چناو سے پہلے ہریانہ میں یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ جتنا بھی بی جے پی سے خفا مت داتا ہے وہ کانگریس کی طرف آس لگائے بیٹھا ہے لیکن جو ٹکٹ وطرن میں میرا ماننا ہے کہ جو خامی ہوئی ہے جن چہروں کو لے کر کے کرنال کی جنتہ امید لگائے بیٹھی تھی اگر ان چہروں کو مدان میں اتارا جاتا تو کلونجی آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج کرنال لوگ سوا میں چناو کچھ اور ہوتا یہ خاموشی نہ ہوتی اس خاموشی کا کارن ایک اور بھی ہے بی جے پی سے تو لوگ نراجی ہیں کانگریس سے بھی تنا خوشنی ہیں ویپکس نے پچھلے پانچ سال میں کرنال لوگ سوا میں وہ بھومی کا نہیں نبھائی سنگٹھن تک نہیں وہ بنا پائے تو ایسے میں کانگریس میں ایک اور پرمپرا رہی ہے کہ کانگریس کا نیتہ کب کیا کر دے اپنے نیتہ کے لیے کونسا اشارہ کر دے وہ انپورٹ بھی بڑا مہتو رکھتا ہے وہ انپورٹ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں دیکھنا کو ملے بلکل سدھیج سے بات کر لیتے ہیں ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ کا آکڑا بی جے پی کا رہا تھا آپ کو لگتا ہے وہ ساڑھے چھے لاکھ کے آکڑے تک بی جے پی پہنچ پائے گی اور کیونکہ ان سارے فیکٹر میں ہم بریندر مراتہ کو نہیں بھول چکتے ہیں کل تک جو ان کا نام نہیں تھا چار پانچ دن پہلے ایک دم وہ اوبر کے سامنے آ رہے ہیں اس پورے فیکٹر کو راج نتیق جو چل رہا ہے گھٹنا کرم دیکھئے پچھلی بار ساڑھے چھے لاکھ ووٹوں کے انتر سے جیتے ہیں اب کی بار ایسا انتر تو ہے ہی نہیں آس پاس بھی نہیں ہے ساڑھے چھے لاکھ ووٹوں کے کیونکہ ایک تو جس طریقے کی چپی پچھلی بار چناؤں میں لوگوں میں اتصا تھا اب کی بار خاموسی ہے اداسینتہ ہے کہیں نہ کہیں ووٹر بھی شانتی سے اپنے خاموسی سے گھر بیٹھا ہے اور ایسے میں منوہر لال خٹر جو ہریانہ کے مکہ منتری رہے وہ بیجے پی کے امیدوار ہیں اور سنجیب آٹیا کا ایک الگیئے بھی تھا کہ وہ پہلی بار ستھانی پرتیاسی بھی تھے اور کئی نہ کئی اس وقت ایک موڈی لہر تھی اب کی بار موڈی لہر جیسے تو مجھے کچھ دکھ نہیں رہا ہے اور دو ہی ووٹ ہیں ایک بیجے پی کو جتانے والا دوسرا ووٹ بینک ہے بیجے پی کو جو ہرانا چاہتا ہے جہاں پورے ہریانہ کی دس سٹوں پہ سروات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دس سٹوں میں بیجے پی ورسیج کانگریس یہ الیکسن ہوگا لیکن آپ دو سٹوں کی بات کرو کرکشتر اور کرنال ان میں مقابلہ تری کونیاں ہو گیا ایسے میں جو بیجے پی کو ہرانے والا ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے وہ ووٹ بھی نکھراب کرنا چاہتا بھے جس کو بیجے پی جتانی ہے اس کا تو سیدھا سا ہے کہ وہ تو کمل کے فول کا بٹن دبائے گا جس کو بیجے پی ہرانی ہے وہ کنفیوزن میں ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتا وہ پہلے تو ہوا دیکھے گا کونگریس کے دیویان سبودھی راجہ کی ہوا دیکھے گا وہ اپنے چناؤ کو اٹھا پاتے ہیں نہیں ان سی پی اور انیلوں کے مراتہ وریندر ورما کا دیکھے گا ابھی ان دونوں کا چناؤ جو ہے ایک طریقے سے شانت ہے ابھی دونوں میں سے کوئی بھی اپنا جلوہ دکھا نہیں پایا جس سے یہ لگے کہ ہاں بھئی یہ مجبوط کانڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہے بی جے پی کو ہرا کے ان کا مقصد یہ ہی ہو کہ وہ کونگریس کو جیتا ہیں یہ تو سوچ نہیں رہے ووٹر جو انٹی بی جے پی سنٹیمنٹس جن ووٹروں کے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بی جے پی ہراے چاہے کوئی بھی امیدوار ہرا دے ان کے لیے پارٹی میٹر نہیں کرتا لیکن ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ بی جے پی کارے کرتاوں میں وہ خوشی نہیں ہے کہ اس پر چناؤ کا پرف جسے بی جے پی بتاتی ہیں وہ خوشی نہیں ہے کارے کرتاں محسوس ہو رہے ہیں دل سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ محسوس کر رہا ہے کہ کونگریس کے جو بودھی راجہ ہیں ان کے ساتھ بڑے چہرے جو ہیں وہ فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے کونگریس کے دیویانسو بودھی راجہ کہ ابھی بہت ساری ان کی خطرے کی سمبھاؤن ہے انہوں نے خود create کی ہوئی ہے جس طریقے سے وہ چناؤ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ٹکتارت ہی گھوم رہے ہیں بجائے کاریا کرتاں کے ایکچولی کیا ہے کہ جس طریقے سے جیسے کونگریس میں ٹکٹو کو لے کر نام سامنے آئے تھے اس میں نام تھا ویریندر راٹھور راٹھا ویریندر ورما کا بھی یہ تھا کہ گھٹ بندن میں مل جائے گی ویریندر راٹھور راجپوٹ سماج سے آتے ہیں اور راجپوٹ سماج بجے پی سے جادہ جو ہے پرتیشت میں ناراج بتایا جا رہا ہے ایسے میں اگر ویریندر راٹھور کا نام لوگ سبح کی ٹکٹ کے لیے نہیں چلتا تو ان کو کوئی دکت نہیں تھی اب ان میں یہ بھی ہو گیا کہ ہمارا امیدوار آج نہیں تو اگلی بار کے لیے بھی آ سکتا ہے کبھی تو راجپوٹ کو بھی یہاں امیدوار بنایا جا سکتا ہے یا پھر اب ان کے لیے یہ بھی ہو گیا کہ کیونکہ راٹھور جس سماج سے آتے ہیں اس کو بی جے پی کو تو وہ ووٹ دے نہیں رہا اتنی پرتیشت میں لیکن ان کو کہی نہ کہیں بدھی راجہ سے بھی تکلیف ہے اگر ان کے نیتہ اس طریقے کا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کسی بھی سمباؤنہ سے دیکھو انکار تو نہیں کیا جا سکتا اور کیا ہے کہ جو یہ کم عمر ہونا ہے دیویان سبود دیرا جاگا یہ کہیں نہ کہیں جو بڑے نیتہ ہیں جو ستھانی اچا ہے اس کے سماج کے ہی ہیں پنجابی سماج سے پانیپت اور کرنال کے جو قدہ ور نیتہ ہیں وہ اس کی لوگ پریعتا کو حجم نہیں کر پا رہے ہیں کہیں نہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھو دوسرے باہر سے پرتیاسی لے کے آنا دوسرے جلے سے اس کے کچھ ہوتا ہے یا تو وہ سیلیبریٹی ہوتا یا اس سماج کا بھئی ہاں اس کی کوئی پولٹیکل ہسٹری نہیں ہے اس نے الیکٹرول پولٹیکس میں کوئی اس نے چناؤ وغیرہ نہیں لڑے یہ نہ ہیتنے بڑے بد پہ رہا نہ کوئی خود کی اتنی تگڑی پھین فولووئنگ ٹائگ تھی کی جیسے سیلیبریٹی کارڈ جو باتیں آتی ہیں ایسے میں جو اس کے ہی سماج کی جو نیتہ ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی ایسا رخصہ کی بھاؤنا ہے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں شدیر کی بات دیکھیں دو دو باتیں تو بڑی کلیر ہیں دیویانسو بدھی راجہ کا چناؤ نہ اٹھنا کے پیچھے دو بڑے فیکٹر ہیں کولون جی ایک تو علاقے کا گیان نہ ہونا دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ کونگریس کی کرنال پانیپت علاقے میں جو مجبور ٹیم ہے ان کے سمپرک میں ابھی تک کہیں نہ کہیں دیویانسو بدھی راجہ اس ویسواس کے طور پر نہیں آ پایا ہے دونوں کے بیچ میں تال میل کی کمی ہے یہاں کا جو لوکل لیڈر ہے جس کے ہاتھ میں ووٹ بینک ہے اس کے اور دیویانسو بدھی راجہ کے بیچ میں وہ ویسواس ابھی تک قائم نہیں ہو پایا ہے پہلے پہل جب انہیں ٹکٹ ملی تو وہ اپنے ہی الجنوں میں الجے رہے جہاں ان کو اٹھانا چاہیے تھا اس کے بعد منانے کا دور چلا کون ساتھ دے گا کون ان کے لئے بہتر ثابت ہوگا یو آؤں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ جوز دیکھنے کو نہیں ملا منہورلال کھٹر کا چناؤ بھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پایا جس طریقے سے بڑھنا چاہیے تھا اب یہ سبتہ جو بی جے پی کے خلاب مدداتا ہیں ان کے لئے بھی اور تینوں پرتیاسیوں کے لئے بھی بڑا اہم رہنے والا ہے کہ اب وہ مدداتا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں اپنا بھویشہ کس کو چننا ہے دیویانسو بدھی راجہ کا یدی چناؤ نہیں اٹھ پایا تو وہ ریس سے باہر ہو جائیں گے منہورلال کھٹر کے پیچھے انٹی انکمبینسی جو کام کر رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے اس کا صحیح صحیح آنکھلان کلونجی اس سبتہ میں ہو پائے گا چناؤ جس بھی پرتیاسی کا گین کرے گا وہ کہیں نہ کہیں منہورلال کھٹر کے ساتھ فائٹ کرے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جس بھی پرتیاسی کی فائٹ ہوگی وہ منہورلال کھٹر کے ساتھ ہی ہوگی لیکن لیکن کونگریس کے جو ان کے آلہ نیتا ہیں وہ چیز تو بھی دیکھیں گے بعد میں کس کس ویدانسوا ہمیں کون سے امیدوار کی انہوں نے کیا سمرتھن کیا یا کس کو لے کر چلیں ووٹروں کی بیچ میں کیونکہ ویدانسوا چناؤ تو انہوں نے لڑنا ہے راٹور صاحب نے تین دن پہلے اتنی بھیڑ کٹھا کی وہاں پر کرسیاں بلکل کم پڑ گئے لوگ باہر تک کھڑے دیں اگر جو دیویانسوا کا ساتھ نہیں دیتے پارٹی کے پاس تو فیڈ بیک پہنچے گا تو ان کے لئے بھی خطرے کی گھنٹی آلہ کمان کی بھی نگائیں ہیں پر اسی بات کو یدی ہم تھوڑا سا کلمت جی عتیت میں لے جائیں تو دو تین چہرے سامنے ایسے آئے تھے کہ یدی یہ چہرے کانگریس نے کرنال لوگ سبا سے اتار دیئے تو بی جے پی کیلئے سو پرسنٹ خطرے کی گھنٹی ہے پہلا نام تھا مرات ورندر ورما دوسرا نام تھا ورندر سنگ را ٹھور تیسرا نام تھا بلے شا جی تو کہیں نہ کہیں علاقے میں یہ تھا کہ مقابلہ تگڑہ ہونے والا ہے اور منہور لال خطر کے لئے بہت بڑی دککت کھڑی ہونے والی ہے لیکن جب کونگریس نے دیوینسو بدھی راجہ جیسے یوہ کو چناؤ میدان میں اتارا تو کہیں نہ کہیں کاریا کرتاؤں میں بھی نراشہ ہوئی اور چناؤ آج اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا یا کھل نہیں پایا جو کھل چاہیے تھا اب کونگریس کی جو پرمپرا رہی ہے میں اسے پرمپرا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گھٹ باجی کو ہائی کمان ختم نہیں کر پایا اب اندر کی جو اشارے ہوتے ہیں اس کے کوئی ثبوت تو ہوتے نہیں وہ مہج میتھک قیاس لگائی جاتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا جی اب ورندر سنگھ راٹھور نے دس ہزار کے قریب کارے کرتا یعنی تھالی میں کھیر سجا کر دیویان سو بدھی راجہ کے لئے تیار کر دی حالان کی میں اس کارے کرم میں نہیں تھا بہار تھا پر میرے پاس انپوٹ یہ آیا ہے کہ دیویان سو بدھی راجہ اس کارے وقت علاقے کا سم مانت وقت اور وہ وقت جو کم سے کم ایک ایک وقت اپنے آس پاس رکھتا ہے یعنی ایک لاکھ وقت کی تھالی کھیر کی ورندر راٹھور نے اپنے فارم اوست پہ تیار کر کے رکھ دی کہ دیوان سی بھائی آؤ اور میں آپ کو آشیروا دیتا ہوں اور یہ سارے ساتھی آپ کے لئے کام کر گے پروگرام ختم ہو جاتا ہے سارے جو لوگ اپنے گھروں سے بڑی امید دے آئے تو وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور دیوان سی پہنچ تے ہیں بعد میں اب یہ بتاؤ کہ یہ غلطی ورندر راٹھور کی ہے کہ دیوان سی بدھی راج کی اب کل کوئی کسی پہ آروپ لگائے وہ تو غلط ہوگا نا تو اسی طرح سے بہت سارے فیکٹر ہیں کلون جی اور چناؤ تو ڈے بائی ڈے اب جو روپ لے گا کیونکہ سمیہ کم ہے کام جاتا ہے اور کونگریس کے لیے خطری کی گھنٹی یہ ہے کہ ان کا چناؤ فیلڈ میں ابھی پچھڑا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے اس کو سمیٹ نہ باقی لیکن میں آپ سے جواب لوں گے اس بات کا کونگریس کو خطرہ ہے کونگریس کے اندر بیتر گات نہ ہو جائے لیکن بی جو بات چل لی جو گرہ منتریت رہے ہیں آنیر بی جی وہ نراز چل رہے ہیں رام بی لاش چل رہے ہیں پارٹی کا بڑے نیتہ چل رہے ہیں جاہیر سی بات کیونکہ جس طریقے کی راز نیتی چلتے لوگ راز نیتی میں آتے ہیں کاری کرتا بنتے ہیں کسی پارٹی کے ان کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کام کیا پارٹی کھڑا کیا لیکن جب سرکار آئی تو ہمیں پوچھا نہیں گیا ہماری ویلیو نہیں ملی جس کو یہ کہتے ہے کہ ہاں بھئی ان کی سرکار ہے اور بیجے پی پی ورکر وہ بھی نراج ہے ایسے کانگریس میں بھی نراج ہے بھاویت کرنے کے لیے وہ بھی میٹر کرے گا بیجے پی کو جتانے وارے کے لیے میٹر نہیں کرے گا بیجے پی تو اپنے تام جام ان کے پاس بہت بڑے بڑے سٹار تام جام ہونے کے باوجود میں تین چار دنوں سے آر ایسے کی میٹنگ چل لیا سنگ کے لوگ جو ہیں اب اشارہ کر رہے ہم خود فیلڈ میں جائیں گے جہاں کم جور ہیں ایسا جو ان کا vote bank ہے چاہے مراثہ صاحب ہیں وہ منور لال کے سامنے کھڑے ہیں سارا جتنا بھی فرق پڑے گا منور لال کو پڑھنے وڑا ہے دیکھئے جو مراثہ ورمہ دو دھاری تلوار ہے وہ بی جی پی کو بڑا نقصان کر رہے ہیں کانگریس کو بھی نقصان کر رہے ہیں نقصان وہ دونوں جگہ کر رہے ہیں کیونکہ اور ادھر جو جی جی پی کے دیویندر کادیان ہے بی ایس پی کے نوزوت سنگھ جلمانہ ہے اس کا بینیفٹ بی جی پی کو اور مراثہ کو ملے گا تو ابھی تو دو چیار دن تو لگیں گے دو چیار دن میں یہ ہوائیں جو ہیں وہ اپنا رکھ اکھتیار کر لیں گی یہ کانگریس یا بی جی پی ورسیز مراثہ چلیے یہ آج کی استعتی ہے کرنا لوگ سبا کی ہم دو تین دن بعد بیٹھیں گے بات چیت کریں گے لیکن دو اگر جو جی جی پی بات کریں یا بسپا بات کریں وہ بھی جو ہے کھیل بگاڑنے میں ماہر ہے وہ توڑیں گے کس پارٹی توڑیں گے وہ بھی آنے والے سمیم آپ کو بتائیں گے تو اپنے کمنٹ بوکس میں لیکھیں نمسکر